آر سنو، شلیوں پر قدموں کی بہت جانتے ہیں یہ قدموں کی آر تھوڑی ہے یہ تو گنچوں کے چٹکنے کی صدا ہے خوف سے آنکھوں کو بند کرتے ہیں چاہیے آپ کا آخری جہتے ہیں آنکھوں کو بند کرتے ہیں آنے والا تو مجھرے میں آ گیا ہے اس نے آنکھیں کھول کے نہیں دیکھ خوشبوں نے بتا دیا آنے والے نے آ کر اپنا ہاتھ اس کی جلتی ہوئی پہ شانی کر رکھتی میں تو یہ کہتا ہوں اس مریضہ کا مرز کیا رہ گیا ہوگا کہ جس کی کیشانی پر فخر مسیحہ نے ہاتھ رکھتی ہے آ کے کوئی مارنے آئے ہیں نا مجھے بدلہ لینے آئے ہیں کھوڑا پھینکتی تھی رو اس کو مارنا کیا اس کی سچاسی سار کی پھٹی بخار میں موکی کر ایک انگوٹھا یہاں رکھ دو دوسرا سانس ہی نہ آئے ہیں اسے کیا ہوا مجھے مارنے آئے ہیں اسے بچھا لینے ہیں تھا میں تو تجھے کھانا کھلانے آیا ہوں میں تو تجھے پرانی پھر لانے آیا ہوں میں تو تیری تیمار دارے کرنا ہوں کتنی کمزور ہو گئی یہ تو اٹھ میں تکیہ کرتا ہوں ٹیک لگا کے بیٹھ جا لے میرے ہاتھ سے ہی کھجو گے لائے ہوں تیری یہ دیکھ کتنا لال رنگ کھانا ہے میں اپنے ہاتھ سے تجھے دانا دانا کر کے کھلا ہوں یہ ٹھنٹا پانی پیل اب چہرے پہ تیرے تو رونا کھا گئی اب تو ہشاش بشاش ہو گئی اب تو دل تیرا بخار پیچاتا ہے تو گھبرانا کبھی کبھی ایک جمعہ تقریب کو بہت آگے لے جاتا ہے اور آپ سبیتر کون سمجھ جمعہ سبیتر گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہوتا تیرے پاس ابھی سے اور بیٹھتا لیکن تو تو جانتی ہے جب تک گھر نہ پہنچ جاؤ چچا تروازے پر کھڑے پریشان رہتے ہیں تو تو جانتی ہے نا کہ جب تک مجھے دیکھ نہ لیں لوگ ماؤں کے حلق سے نیچے نہیں ہوتے تجھے تو پتا ہے نا گھونٹ پانی کا میرے بغیر نہیں پیتے تجھے تو پتا ہے نا تھوڑی تاخیر ہو جائے مجھے تو تروازے لے کر مجھے پھونے نکلے پڑھنے خیر تو پریشان رہا ہوں نا میں کل بھی رہا ہوں گا تیرے لئے پھل بھی لے کر رہا ہوں گا تیرے لئے غزائیں بھی لے کر رہا ہوں گا تیرے لئے ٹھنڈا پانی بھی لے کر رہا ہوں گا اٹھنے ہی نہ پائے تھے ابھی اپنی جگہ سے کہ اس مشرے کا بوڑی عورت نے اپنی قوت کو سمیتا ترپ کے کھٹیا سے نیچے گنایا اور اپنا رخصال کی جوتیوں پر رکھے گا بعد میں جائیے گا پہلے اپنی نبوت کا کلمہ تو پڑھا حضورِ عالیہ مجھے اتنا بتا دیجئے کائنات میں کسی کی ایسی عزت ہے جو میرے رسول کی ہے کسی کا ایسا اخلاق ہے جو میرے رسول کا ہے اب میں پیغام دینا چاہتا ہوں درہا سمجھئے کہوں جو رہا آپ سننی ہو یا شیعہوں کھڑے ہو کر مجھے بتا دیجئے کہ کائنات میں کسی کی یہ عزت ہے اللہ کی نظر میں سب سے تین تیشہ ہے عزتِ رسول اگر تیشہ بھی تھوڑا سا ہوں ہاں کر دیں گے تو دل لگ جائے گا نتیجہ بہت اہم ہے جو دل ہوں لیکن ہے آپ کا اس طرح بہت بڑا احساس اس لیے کہ جو حالت ہو گئی ہے سبا سردی کی اس میں تو ہلنا مشکل ہے جناب بولنا مشکل ہے لیکن آپ پر مولا کے پاس کسی کی آب روح سب سے اقیم دیشہ ہے اللہ کی نظر میں عزتِ رسول کوئی اور چیز آپ جانتے ہیں تو مجھے بتا دیں گے چیلنجز ہوں نے شیاد ہو جاتا ہے پھر مجھے اتنا بتائیے حضورِ آلیہ کہ یہ کیوں ہوتا ہے کائنات جس کی نالائم پر قربان کر دی جائے زمانے کی عزتیں جس کے نقشِ قدم پر صدقے کر دی جائے وہ صاحبِ میراج رسول جس کے نبوت کا اقرار کیے بغیر جس کی غلامی کے آہاتے میں آئے بغیر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو نبوتِ نمی نہیں ہو کوئی نبی نبی بنا نہیں جب تک کہ اس کی غلامی کا اقرار نہ کر لیا ہو پھر یہ کیوں ہوتا ہے کہ کوئی بدبخت اٹھتا ہے میرے نبی کے خلاف کارٹون بنا دیتا ہے کوئی بدبخت یہ تھا جو میں پڑھنے کے لیے کوئی بدبخت اٹھتا ہے وہ کوئی بہودہ فن بنا دیتا ہے کوئی ان کے خلاف کتاب لکھ دیتا ہے سننی شیعہ تو دمجھو رکھتے ہیں شاید آج کے جشن میں کوئی رہا ہمیں مل جائے کیوں ایسا ہوتا ہے خدا ہاتھوں میں کیرے ڈال دے جو میرے نبی کے خلاف کارٹون بنایا خدا ہونے جہنم کے نچلے طبقے میں سخت آزاب میں مختلا رکھے جو میرے نبی کے خلاف کتاب لکھے ہیں میرے نبی کے خلاف بہودہ فن بنایا خدا ہونے برباد کر دے خدا ہون کی زبانوں کو جہنم کے کتوں کے آگے لگ دے مجھے بتائیں ایسا کیوں ہوتا ہے وجہ کیا ہے یہ وجہ سننیے تاکہ پیغام آپ تک پہنچ جائے حضور علی میں آپ کے گھر گیا میں نے دیکھا مٹی کا برطن سہن میں ہے سہن میں پڑھا ہوا دس لاکھ کا جو سونے کا ہار ہے وہ علمالی میں رکھا ہے میں نے کہا یہ دس لاکھ کا سونے کا ہار بھی بہا رکھ دو جہاں مٹی کا برطن پڑھا ہاں میں نے کہا کیسی باتیں کرنا ہے پہلے تو چور نہیں چور نہیں چور نہیں چوروں سے بچ گیا تو دنیا والے کہیں گے کہ دولت تو آگئی ہے مگر ٹھیک ہے اگر منتی یہی ہے کہ جو قیمتی شہ ہے وہ حفاظت لے رہے اب میں پڑھوں گا کچھ اور آپ سمجھیں گے کچھ خیر آپ کا بزنس چلا گیا اب انہوں نے ملک اللہ نے زیادہ پیسے دے دی ہے اب وہ دس لاکھ کی بجائے کچھ کروڑ ہو گئے میں نے دیکھا اب آپ کے دروازے پر ایک خوبصورت صحت مت جوان کھڑا تھا میں نے کہا یہ پہلے تو نظر نہیں ہے آپ نے کہا یہ محافظ ہے میں نے کہا پہلے تو نہیں تھا آپ نے کہا دولت بھی تو پہلے نہیں تھی حضور علی اس گواہوں میں چور رہتا تھا خاندانی چور اس نے کوئی گھر نہیں چھوڑا تھا چاہ چوری تھا کسی کی بیس کسی کی بکری خاندانی چور اس نے دیکھا دولت آئی ہے وہ چوری کرنے آئے محافظ جاگرات چور اس سے لڑا محافظ طاقتور تھا اس نے چور کو نیچے گرالی وہ ناک رگڑی اور چور کی کے جان بچا کے مشکل سے بھاگا چور نے کہا کہ ایسے تو بات نہیں بنی وہ ایک دن محافظ کے پاس آگیا کہا طاقت میں تم زیادہ اب ایسا کرو کہ مجھے چوری کرنے تو مال آدھ آدھا کرنے تھے محافظ ایماندار بھی بڑا تھا اس نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے کچھ نہ بنا تو ایک دن پھر چور آگیا چور کو بے خانہ لیں کہ ہر جگہ چوری کیا ہے خاندانی چوروں مگر یہ گھر رہ گیا جاں مال بڑا اس نے محافظ سے کہا دیکھو میری ایک جوان بیٹی ہے خوبصورت بھی بہت اس سے شادی کر لو مجھے چوری کر لینے دو محافظ اتنا ایماندار تھا اس نے کہا نہیں چاہیے تیرے گھر کا رشن یعنی اس کا مطلب چوری کرنے کے لیے بیٹیاں دینا یہ چوروں کی پرانی ریف ہے خیر حضوری علی کامیاب تو نہ وہ ابیمار ہو گیا چور مرنے کے قریب آگیا اولا جمع ہو گیا پر ٹھیک جا رہا ہے دنیا سے اس نے کہا ٹھیک کیا جانا ایک زخم دیکھے جانا اسی نے وہ کیا کہ ہر جگہ چوری کی ہے اس گھر میں نہیں چوری کر سکا ٹاکہ نہیں داری کیوں کیوں کہا محافظ ایماندار برنہ وہ بھی چوری کرنے ہم سے کوئی خواہش ہے کائے کی خواہش ہے اگر وہ چور کی اولاد ہو تو مجھ سے ایک وعدہ کرو وہ وعدہ یہ کرو جس محفظ میں بھی بیٹھو گے محافظ کی برائی ہی کرتے رہو گے جہاں بیٹھو گے تم اس کی برائی کرو گے قبر میں مجھے چین ملے گا یاد رکھنا اس کی کوئی اچھائی ہونے نہ پایا اس محافظ کی برائی کرتے رہنا اگر مجھ چور کی سچی اولاد ہو اب وہ چور کی اولاد جہاں بیٹھتی ہے تو محافظ کو برائی کہتی ہے ارے بھائی اتنا طاقتور ہے اتنا ایمان ہوگا آم اگر کلمہ نہیں پڑھا ہے تو جو ہے میرے محترم سامن میرے باجبول احترام سامن ذرا سوچ کر بتائیے آپ یقیناً یہ نیت کا وقت ہے لیکن کیا کریں کچھ جشن کے ایسے بھی تو فائدے مل جائے کچھ ایسی فکر بھی تو ہمیں مل جائے مجھے یہ بتائیے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے وجہ کیا ہے کہ کوئی اس پیغمبر کے بارے میں جنت کر لیتا ہے بے عدبی کرنے کی کہ جس کا دامن بے عیب ہے ایسا بے عیب کہ فرشتے اس کے دامن پر نماز پڑھنا فکر میں چورش کریں اتنا طیب و طاہر میرا آقا ہے ایسا بتا ہے کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ یاد رکھئے گا ابھی تو آپ نے تیر کیا ہے کہ سب سے قیمتی شہ کائنات کی عزت رسول ہے مجھ میں اور آپ میں اتنی عقل ہے کہ دو کروڑ دس لاکھ کے لیے حفاظت کا انتظام کریں وہ خالق اللہ عزت رسول جیسی قیمتی شہ میرے اور آپ کے خطاکار اور کمزور ہاتھوں میں دے رہتا اللہ نے عزت رسول کا محافظ قلعہ بنایا یاد رکھی ہے عزت رسول کے محافظ قلعہ کا نام ہے حضرت ابو طالب ہم سے خطا کیا ہم سے خطا کیا ہوئے ہم سے بھول کیا ہوئے جو محافظ قلعہ تھا ہم اسی کے مخالف ہو گئے اور یہ لگ گئے کہ یہ کرمہ پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا یا یہ کڑا تھا یہ ہے کمزور جگہ جہاں سے دشمن رسول فائدہ حاصل کر لیتا ہے دیکھئے نا ابھی آپ نے یہ بات یہ کیا ہو رہا ہے بجا کیا ہے آپ دیکھیں یہ راوی نے ایسا کہا ہے کہ کلمہ نہیں پڑا تھا یعنی شواہد کیا ہے زندگی بھر خدمت کی ہے حفاظت کی ہے ہاں بلکتی ہے کلمہ راوی نے جو کہہ دیا ہے رسول کی بات نہیں سننی ہے اور وہ ہستیاں جو رسول کی گود میں پروان چڑھنی ہے آج ان میں سے ایک ہستی کافی زہور پرنور ہے بنادت با سعادت ہے کبھی کوئی روایت ان سے بھی پوچھ لیچے آپ گنے گاروں سے پوچھ رہے ہیں مصطفیٰ کیسا تھا کوئی بات پوچھئے آپ اپنے راویوں سے بات کیجئے بے شر پرنور لیچے لیکن کم سے کم اس نصر کو ایک بات یہ بھی بتا دیجے کہ مصطفیٰ کے بالے میں گفتگو کرنے کے لیے کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو مصطفیٰ کی طرح بے عیب ہے جیسے رسول بے عیب ہے ایسے وہ بے عیب ہے آپ عیب داروں سے مت پوچھئے کہ مصطفیٰ کیا ہے آپ اسے پوچھئے جو آپ اسے رسول کے پروردہ رابی نے یہ کہہ دیا ہے رابی نے وہ کہہ دیا ہے آج تو پاس آ جائے ایسی باتوں سے اب یہ جو ربیو لبل کے سلسلے میں ٹیلی ویزن پر پروگرام ہو رہے ہیں کہ چالیس پہتیس جو ہمارے چینل ہیں ان سب نے ایک تو مولوی صاحبان عزت محب آتے ہیں ماشاءاللہ کچھ نیم مولوی بھی آ جاتے ہیں اب وہ وہ گفتگو ہو رہی ہے کہ میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ کرے یہ دشمنانے اسلام کے ہاتھوں نہ لگ جائے وہ نہ سن لیں وہ وہ گفتگو ابھی پرسوں کی بات ہے ایک مولوی صاحب بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا وہ اتنا بیویوں کو چاہتے تھے اب یہ بیویوں سے چاہت ویا گیا ٹیلی کے اوپر میں نے خود سنا مجھے اس چینل کا نام بھی پڑھ گیا انہوں نے کہا کہ صحابہ ساتھ تھے صحابہ سے کہا کہ تم ذرا آگے چلو اپنی بیوی سے کا آور ریس لگاتی ہو یہ ٹی وی پر پرسوں پڑھا جا رہا ہے یہ شان مصطفیٰ پڑھی جا خدا کے لیے ذر طب جو ہے یا نہیں اب جو دوڑے تو بیوی دبلی پڑھ لی تھی خود رسول اللہ فر بات ہے تو بیوی آگے نکل گئی کاتوں جیر گئی کچھ دنوں کے بعد پھر ریس لگا ہی تو وہ بیوی موٹی ہو گئی تھی آپ وہ پیچھے رہے تو رسول نے کہا جملے انہوں نے کہا رسول نے کہا دیکھا میں نے اس دن کا بدلہ تم سے لے لیا آپ رحمت کو ہی نہیں سمجھیں آپ عزت رسول کو بھی نہیں سمجھیں جب ایک بات تو بتانا سونے شیعہ دوز بیٹھے ہیں بات میں ناراض ہو جائیں گے اب رابی نے جو لکھ دیا ہے تو کیا کرے رابی مجھے بات تو بتائیں جب میں یہاں آیا جشن پڑھنے کے لیے اپنی بیوی کو بھی ساتھ لیا اب جو آپ بھار مکلے میں نے کہا میں نے کہا آگے چلو آپ آگے چلیں میں نے کہا چلو بے کا ماں ریس لگا تھا آپ سب کے پہنچ چلے گئے کہ یہ یہ سید ہے یا رنگیلا ہے وہ کس کو بھلایا ذرا انصاف سے بتائیں گے حضور اے آلی جس جگہ میں کھڑا ہوں جس سرزمین پر وہ آج بھی ایسے گھر موجود ہے کہ جہاں جب بیٹا جوان ہو جائے بیٹی جوان ہو جائے گھر میں بہو آ جائے تو بیوی شوہر کے پاس بیٹھتی نہیں ہے اور اگر شوہر کہتے طرح میری بات سنو بیٹھ کر تو اشارہ کرتی ہے کہ گھر میں جوان بہو آ رہی ہے مجھے انصاف سے بتائیے ہم اتنے عزتدار ہیں اور وہ مصطفیٰ کا جاکردار پیش کر رہے ہیں جس کے دروازے پر ملائکہ سلام کرنے کے لیے آتے ہیں صبح قیامت تک جس کی سیرت پر عمل کرنا جس کی سیرت کا نامی سلام رکھا ہوا ہے کیا کر رہے ہیں اب میں نے جب یہ بات کیا بورا لگ جائے کیوں بورا لگ جائے سب راوی نے جو لکھا ہے خدا کے لیے میرا پیغام پہنچ جائے یقیناً آپ نے دھوالے بھی کی ہے خوب ماشاءاللہ جسٹ منایا اس جسٹ کا اس پیغام پہنچ جائے راوی نے جو لکھا ہے آپ راوی کی مخالفت کر رہے ہیں اس لیے کہ میں نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے راوی کا نہیں مجھ سے وہاں نبی کے بارے میں سوال ہونے والا ہے راوی کے بارے میں نہیں رشیت کا اعلان سنے اور نظریہ سنے رسول اللہ کے بارے میں نہیں جان پر بار ہم اتنے مہتات ہیں پیغمبر اسلام کی عبروں کے لیے اور اتنے سینسٹیب ہیں اتنے حساس ہیں رسول اللہ کی عبروں کے لیے کوئی بھی راوی ہو اگر کوئی ایسی روایت بیان کرے گا جو رسول اللہ کی عزت سے ہٹی ہوئی ہے ہم نہیں مانیں نہیں مانیں کہ آج دنیا ہمارے اس فارمولے پر عمل کر لے خدا کی قسم پھر کسی کو رنگیلہ رسول لکھنے کی جنات ہی نہ ہو پھر کسی بدبخت کو میرے آقا اور مولا کے برہودہ کارٹون بنانے کی جنات ہی نہ ہو خدا ان کے ہاتھوں میں تیڑے گاہ دے جنہوں نے کارٹون بنائے میرے مصطفیٰ کے خلاف خدا ان کو برباد کریں جنہوں نے کتابیں لکھی میرے آپ کا